موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مسئے کی ایک رسپی بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں آلوہ لینان تو یہ اس کے لئے ہم ڈوت یاد کرنے لگے ہیں اس کے لئے دیکھیں جی یہاں پہ اس طرح کا یہ میدہ نہیں ہے آٹا ہی ہے ہم نے آٹا لیا ہے آپ میدہ لے سکتے ہیں چینی کے ہم نے لیا ہے اور دیسی کی یہ آئل یا مکھن آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں نمک ہے ایک انڈا سے یہ یہ اس کا پیکٹ ہے اس کا یہ دیکھیں اور نیم گرم دودھ ہے ایک گلاس ٹھیک ہے نیم گرم زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے یہ ہم نے چار کپ چھوٹے جو کپ ہوتے ہیں چار کپ آٹا لیا ہے چلیں بسم اللہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن چیز میں جائے گا نمک چینی بہت ہی مزے کی ڈو بنتی ہے آپ بنائیے گا اور یہ جو ڈو ہے ایک ہی ڈو کافی کاما ہے یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس میں ایس جائے گا ایک پیکٹ آپ لے لیں اگر چار کپ آپ اس میں ڈال رہے ہیں اچھا ایک اور چیز اگر آپ کے گھر میں نیڈوں دودھ درائی ملک کوئی بھی ہیں تو وہ آپ اس میں دو ٹیبل سپون ضرور ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہمارے پاس تھا تو اس لئے ہم نے ڈال لیا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر ہو تو ڈال دیجئے گا ویسے تو شاشہ پیک بھی مل جاتا ہے انڈا جائے گا اس میں اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اچھا یہ جو ڈو ہم بنا رہے ہیں یہ ڈو بہت سے کام آئے گی آپ اگر پیزا بنانا چاہے ہیں پیزا ڈو بھی چکن بریڈ ٹرول بنانا چاہے ہیں چکن بریڈ بنانا چاہے ہیں روگنی نان بنانا چاہے ہیں کوئی بھی نان کیمے والا علو والا جو بھی آپ نان بنانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بیکنگ کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہی ڈو استعمال میں آئے گی آپ ایک دفعہ ڈو بنا لیں تین چار دن آپ کی آرام سے چل سکتی ہے چلیں اب نیم گرم آپ نے دودھ لینا ہے تو اسے اس کو اچھی طرح سے گوننا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالیئے گا کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے دیکھیں جی ڈو ہماری تیار ہو کی ہے جسے آپ آٹا گونتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا بس آپ نے اس کو زیادہ گوننا ہے تو اس کو تھوڑا سا آئل کی جو بھی ہے آپ کے پاس وہ لگا کے تو اس کو نا اگر گرمی ہے تو ایک ڈیر گھنٹے میں ہی ہو جائے گا تو اگر سرچی ہے تو تھوڑی دیر اس کو زیادہ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈیر گھنٹائز کو ہم ریس کے لیے رکھتے ہیں چلیں جی ہمارے پاس ٹائم تھا تو ہم نے کہا چلیں دوسرا کام کر لیتے ہیں یہ ہم نے آلو پہل کر لی ہے ہرہ پیاس ہے کریش لال مرس ہے زیرہ ہے نمک ہے سکہ دھنیا ہے لال مرس پاورڈر ہے اور یہ ہے زیرہ پاورڈر ٹھیک ہے اگر آپ فریش ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں چلیں بسم اللہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے آلو پہل کریش کی ہے اس لیے کہ تھوڑے بڑھے تھے دس آٹھ تھے یہ ساتھی چیزیں اس میں مسالے ساتھ اس میں ایڈ کرتے ہیں اس میں دھنیا آپ ضرور ڈالیے گیاں کچھ لوگ اناردانہ بھی ڈالتے ہیں مگر میرے بچوں کو اناردانہ نہیں پسند اس لیے نہیں ڈالا تو آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور جو ڈو بنیے وہ اس میں اگر آپ چاہیں تو دو ٹیبل سپون آپ ڈال سکتے ہیں اس میں دہی کے نان بھوش سوفٹ بنتا ہے میں نے اس میں سے پیزا بھی بنانا تھا اس لیے میں نے دہی نہیں ڈالا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں دیکھیں جی ڈو ہماری تیار ہوگی ہے ٹھیک ہے تو چلیں بس میل آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اب ہم حصوں میں کر لیتے ہیں اس سے کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی چیز بنا رہے ہیں آپ پیزا بنا رہے ہیں تو ایک جیسا کچھ چھوٹا بڑھانی بنتا یہ دیکھیں جی ہم نے کاٹنی ہے اسے ٹھیک ہے اس کے ہم بس پیڑے بنا لیتے ہیں اس کو ہم بیل لیتے ہیں پیٹھی میں آپ نے نمک میں چپنے ساپ سے رکھنی ہے ویسے تو تھوڑی سی سپائسی ہو تو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے بچے میرے کچھ نہیں کھاتے اس لئے ہم نے کچھ نہیں ڈالا بچے میرے کچھ نہیں کھاتے دھنیا اور سٹر کی چیزیں ہوں تو اچھا لگتا ہے اس کو آپ نے بس ہلکہ سے ایسے ایسے کر کے بند کر لینا ہے بہت ہی مسے کے بنتے ہیں اب انہیں آکے دیا کریں گھر میں بچوں کو کیمے والے نان نالو والے نان بیسن کے نان بہت اچھے بنتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے سارے بیل لینے آئے یہ ٹری ہم نے تیار کر لیے اس میں تھوڑا سا اوئل لگا لیں اوئل لگا کے تھوڑا سا آپ نے کچھ رکھنا ہے آٹا مہدہ جو بھی آپ کے پاس ہیں یہ ہم نے اس طرح کر لیے ہیں اور اب اس کے بعد اپنی صرف زردی لگانی سے فیدی نکال لینے ہیں انڈے کی ٹھیک ہے بریش نہیں ہے میرے پاس تو میں چمچ کی مدد سے لگا رہی ہوں فنگر سے لگا لیں نشان یا کسی چیز کی مدد سے آپ لگا لیں فنگر سے وہ میرے ٹھیک نہیں تھے آرہے وہ پھر ہلکے ہلکے آرہے تھے تو میں نے اس کے ساتھ لگا لیے پینسل کوئی لے لیں ٹھیک ہے ہم دونوں کو ہم لگا لیتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو پلیس لائک کیا کریں شیئر سبسکرائب کیا کریں ٹھیک ہے اس کو بیک کرنے لگی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم نے زردی لگا دی ہے اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑی سی کلونتی ڈال دی ہے ویسے آپ ڈالنا چاہیے تو تیل بھی لگا سکتے ہیں آج کل ویسے کلونتی ہی لگاتے ہیں تو ہم نے کلونتی لگا دی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے پندرہ امنٹ اس کو بیک وہ پری ہیٹ کیا ہے ایک سو اسری پہ ٹھیک ہے اور ساتھ ہم ٹھیک ہو تینوں لگتے ہیں ساتھ ہی اس کو آپ نے اب دس سے پندرہ امنٹ لگائیں ہم نے بیٹ کے لیے رکھتی ہے دو سو پیس دگری پہ ٹھیک ہے تو یہ پندر آپ دس سے پندرہ امنٹ لگائیں دس یارہ منٹ میں یہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو لگی ایک دو منٹ اوٹس ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یارہ منٹوں میں اور میں سے لگ رہے ہیں ہماری نام تیاروں کے یہاں دو رہے ماشاءاللہ یہ کتنی یمی مزہ دار نان دس منٹ میں تیار ہو گئے ہیں تو چلیں اب دوسرے بھی ہم تیار کر کے تو آپ کو اس کی فائنل رب دکھاتے ہیں گرما گرم نان ہمارے تیار ہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنائیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لک چیک کریں آپ اس کی اور بہت ہی مزے کے ہوں گے روزہ ہے چیک تو نہیں کر سکتے اور ساتھ آپ انجوائے کریں یا آپ کو دینے والی چٹنی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں آپ کریں اور ریسی پی اچھی لگے تو پلیس لائکی کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آج کا ویدر بھی بہت اچھا ہے ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے چلیں جی دعاوں میں یاد دکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ